بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناظرین کے تبری پولیسی کی کنسولیڈیٹیڈ سروے کے پانچ میں پروگرام ہونے کے آپ کی حضرت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے چاروں صوبے اور جو آئی سی ٹی سامت کیپیٹل ٹیریٹری ہے اس کی دو سو چھاسک سیٹوں کا کنسولیڈیٹڈ سروے کروایا ہے اور اس کے اوپر ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ تمام ہماری میتوڈالوجی تمام ہماری رپورٹس ہیں اور پاکستان کے ایک سو چالیس حصلا کے ہر زلہ کا پروگرام ہماری یوٹیوب چینل پہ اپلوڈیڈ ہے آپ وہاں پہ جا کے اپنے زلے اور اپنی کانسٹیٹونسی کا جو ہمارا کنسولیڈیٹڈ سروے ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آج پہنچ میں پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صوبہ بلوچستان کے بارے میں صوبہ بلوچستان کو عمومن جو پائیسانے اورگنائزیشنز ہیں یا وہ اتارے جو پولیٹیکل میجرمنٹ کرتے ہیں اپینینز کی یا سوشل یا کلشنل اپینینز کی میجرمنٹ کرتے ہیں وہ اتنی توجہ نہیں دیتے لیکن ہم نے سپیسیفکلی بلوچستان پہ توجہ دیئے کیونکہ آج ہمارا پروگرام اپنی کنسولیڈیٹڈ اپورٹ کے بارے میں ہمارے سپیسیفکلی بلوچستان ملک صاحب اور چینر صاحب موجود ہیں ریٹائر پولیس افرانے نائیٹین ایٹی فائیب سے جتنے بھی تحوات ہوئے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ہمارے ریپبلک پولیسی اورگنائزیشن کے جو ایک الیکشن سیل ہے اور جو اویرنس سیل ہے اس کے سربراہان ہے بلوچستان میں قومی اسمبلی کی ٹوٹل سولہ نشستیں ہیں جن پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں تو ان باقی تو پھر ریزرف سیٹس میں ہر جماعت اپنا اپنا شیئر لیتی ہے لیکن جنرل سیٹس جن کو کہا جاتا ہے تو قومی اسمبلی کی بلوچستان صوبے کی ٹوٹل سولہ نشستیں ہیں ریپبلک پولیسی نے جب اپنا سروے کرڈکٹ کروایا تو اس سروے کے نتیجے میں اس صوبے سے جو پاپولر ووڈ ہے اس کی پرسنٹیج چالیس ہے جبکہ ٹریڈیشنل ووڈ یہاں پر سکسٹی پرسنٹ ہے یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں پر پاپولر ووڈ کی تدار اتنی کم ہے یعنی چالیس پرسنٹ ہے ادروائی باقی تمام صوبوں میں پچاس سے زیادہ پاپولر ووڈ کی پرسنٹیج ہے تو جب ہم بلوچستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تیم نصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے ایک بلوچ بیلٹ ہے اور ایک کوئٹا کوئٹا میں آپ کو تمام بلوچ بھی پشتون بھی پنجابی بھی سب لوگوں کا مکسچر آپ کو کوئٹا میں ملتا ہے اب آتے ہیں کہ جو سروے کے ہمارے ریزرٹ سے تھے ان کے مطابق سیاسی جماعتوں کی کیا وہاں پہ پوزیشن کیا سٹیننگ بنتی ہے تو وہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں تو یہاں پر جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ وہ تین نشستوں پر ان کی پوزیشن بہتر سٹرونگ ہے مضبوط ہے پوزیشن جبکہ بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی دو نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ مون دو نشستوں پر باب پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باب پارٹی بڑا مشہور ہے وہ دو نشستوں پر ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے تو ادرز میں دو ہیں جن میں ایک پیپلز پارٹی اور ایک پہ پی ٹی ای کی پوزیشن جو ہے پی ٹی ای کی حمید یافتہ امیدوار کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کو سٹرونگ نظر آتی ہے جبکہ کمپیٹیٹیو میں تو پھر آ جاتے ہیں پی ٹی ای بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے باقی جماعتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے مدر مقابل کمپیٹیٹیو آ جاتی ہیں کمپیٹیٹیو تو باقی جو اوورال پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی جی ناظرین کمپیٹیٹیو میں کوئٹا اور پسٹرونگ بیلز شامل ہیں بلوچ ایریاز تقریباں کلیر ہیں کیونکہ سردار کچھ ایریات میں سردار نہیں ہیں جی چھنہ سب آپ سے ہی کوئیشن ہے آپ کی جو ایک ریپورٹ ہے اس میں جی ای 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 ف کی جو تین سیٹیں ہیں وہ ان کی پارٹی کی سیٹیں ہیں بی این پی کی جو سیٹے ہیں وہ بھی پارٹی کی ہی سیٹے ہیں کوئی اس میں الیکٹیبلز کا عمل ہے تھوڑا ہے اب جو پی ای 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 ڈن جن سیڈز پر آگے ہیں وہ بیسکلی جو ہیں وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ الیکٹیبلز کی سیٹے ہیں اور یہ بلو سیٹے ہیں جس پر بلو سیٹے آگے نظر آرہی ہے ایک ای ای میٹ سے پیشی دفعہ پی ٹی آئی میں تھے اور جو دوسرے تھے وہ بی اے پی لیائپ میں تھے تو آگے پھر جو بلوچ ایریا تو بنیادی طور پر الیکٹیبلز اور سرداروں پر ہے اور جو بلوچ ایریا کا پاپلر ووٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ اس طرح سے دکھائی اس کے ساتھ چلتا دکھائی نہیں دیرا اس کے بارے میں بتائیے گا جی پوری بات آپ ہی خود کر دی آپ ذرا دیکھیں جب یہ الیکشن کی کمبین شروع ہو رہی تھی جب الیکشن کا دور دورہ تھا تو جو دو بڑے ریڈر ہیں پاکستان کے یامہ منواز شیر صاحب پور میں ساتھ ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور کچھ لوگوں نے پارٹی جوائن کی اس کے بعد جناب آسف علی دردائی صاحب وہاں گئے اور کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ بھی جوائن کیا سو پلوچستان کی سیاست جو ہے آج بھی وہ جو ہے وہ الیکٹیبلز کے ارزگرد گھونتی ہے وہ الیکٹیبلز جس جماعت میں ہوں گے وہاں پہ جیت جاتے ہیں یہ بات ہے کہ آج جو الیکٹیبلز ہیں ان کو کسی نہ کسی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی پارٹی کی پاپلر ووٹ ہے وہ تمام تا برے حالات کے باوجود بھی جو ہے ملوچستان میں بڑا ہے پاپلر ووٹ تو آج پارٹیاں جو ہیں وہاں پہ ان کی اگزیسٹنس ہے اور ان کو پارٹی بھی ضرورت ہوتی ہے جو ہے وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ الیکٹیبلز کی سیاست ہی ہے جی اب ہم پروگرام کے آخری اسے کی طرف بڑھتے ہیں ملوچستان آپ سے کوئیسٹن ہے جو آپ نے پلیٹیکل ٹرن میں دکھایا ہے اس کا جو پشتون ایڈیا ہے چاپ ایمیشن جی یو آئی ایف جو ہے وہ آگے رہی ہے اور اس کے بعد جو کامپرس جماتے ہیں اے این بی اور جو اچھ اگزیسٹ پارٹیاں وہ بھی پپولر نہیں ہیں اب وہاں پہ تحریک انصاف کے بھی ان روڈز آئے ہیں تو مقابلہ کامپرس تحریک انصاف جو نیشنلسٹک ہیں فیڈلسٹک ہیں اور جو جی یو آئی ایف جو مذبی ایک انصر ہے اب ان کے درمیان ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس میں پھر آپ سمجھ رہی کہ تحریک انصاف کے لئے بھی مارجن ہے کیونکہ وہ کمپیٹٹر بھی اور ایک سیٹ میں آگے بھی ہیں دیکھیں جب آپ جغرافیہی طور پر دیکھتے ہیں تو جو صوبہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ ہے وہ آپ کو ساری کی ساری کے پی کے ساتھ اٹائج نظر آتی ہے تو جو کے پی کے کا پلٹیکل ٹرنڈ ہے اس کا آپ کو تھوڑا بہت اثر جو ہے امپیکٹ جو ہے وہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا پھر ایک کہلیں کہ کیپیکے میں بھی اور بلوچستان کے جو پشتون ایریاز ہیں ان میں جو ایک امپریشن کریئٹ ہوا ہے کہ جی امران خان صاحب کی سپورٹ میں حمایت میں کہ جی وہ بھی پتھان ہیں اور وہ ایک استارے کے طور پر مضامت کے استارے کے طور پر سامنے آئے ہیں کہ وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے تو اس بیانیے کی وجہ سے آپ کو بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ایریہ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی ویو بھی آپ کو نظر آئے گی آپ کو ان کی پریزنس بھی نظر آئے گی وہاں سے وہ کمپیٹیٹیو بھی ہوں گے اور ان کی پوزیشن بہتر ہوگی آپ اگر دیکھیں جو ان کے ورکر کنمنشن ہیں یا پولیٹیکل ریلیز بھی تو اس میں پشینڈ میں کوئٹا اور وہ بھی ان کی زیادہ ایکٹیویٹی آپ کو بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں نظر آتی ہے تو اس حوالے سے کہ اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ اب جو چینجز آپ کو اوکیپی کے پنجاب یہاں پہ ہیں سندھ میں ہیں تو وہ آپ کو بلوچستان میں بھی جاتی ہی نظر آ رہی ہیں کہ پشتون ایریہ میں پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج بھی بہتر ہے اور وہاں پہ ایک ویو کا امپیکٹ بھی ہے تو جب آپ جاتے ہیں بلوچستان کے بلوچ بیلٹ ایریہ میں وہاں پہ ابھی بھی وہ سرداری نظام کہ وہ بلوچ فیوڈلز جو ہیں کہ وہ جس جماعت سے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی کی سیٹ شمار ہو جائے گی جیت جائیں گے جب پیپلز پارٹیوں چھوڑ کے پی ایم ایل این کے ساتھ آ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جلے جائیں گے ہاں یہ اب جو پلٹیکل ٹرینڈ ہے پورے ملک کا اس کا امپیکٹ آپ کو بلوچستان میں اس حوالے سے بھی نظر آئے گا کہ اب بے شک وہ بلوچ سردار جو ہیں فیوڈلز جو ہیں وہ الیکٹیبلز بھی جو ہیں تو اب ان کو بھی ازاد حصیت میں نہیں وہ بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیج ہو کے اس کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں پریفر کر رہے ہیں کہ تاکہ اس جماعت کا جو پپلر ووٹ ہے بے شک اس کی پرسنٹیج جتنی بھی ہے کہ اس کو بھی وہ اٹریکٹ کر سکے اور ایک اپنی کامیابی کے لیے وہ بہتر سمجھ رہے ہیں اس کو جی ناظرین پشتون پیلٹ کا پپلر ووٹ پاکستان کی نیشنل پارٹیز کے ساتھ انٹیکٹ ہے جہاں پہ جہاں بات ہے بلوچ پیلٹ کی وہ سردار اپنا ووٹ رکھتا ہے لیکن وہاں کا جو پپلر ووٹ ہے وہ پاکستان کی نیشنل جو پارٹی ہیں پارٹیز ہیں ان کے ساتھ جاتا دکھائی نہیں دے رہا چھے صاحب آخری کوئیشن آپ سے آپ نے اب یہ ہمارے ناظرین کو بتائی گا کہ آپ نے بلوچستان پہ خصوصی توجہ رکھی بڑے ہی مشکل طریقے سے آپ نے فیڈبیک کیا اس طریقے سے سروے ظاہر ہے بلوچستان میں نہیں ہو سکتا نہ ہمارے ادارے کی کیپیسٹری ہے نہ کسی شاید پریویٹ جا رہی تھی کیپیسٹری ہوکے یونین کاؤنسل پہ جا کے کیا جائے سروے لیکن آپ نے کوشش کی کہ اچھا فیڈبیک لیے جائے اس نے پھر آپ نے آپ کے جو دوست تھے پلیس آفیسرز جو ریٹائر پلیس آفیسرز تھے سیور سرونٹس تھے دوسرے لوگ سے انہوں سے آپ نے فیڈبیک لے کے بہتے میند دی کیا مشکلات آئی ہیں آپ کو بلوچستان میں سروے کرتے ہوئے دیکھیں جو بلوچستان کے زمینی حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں صحیح آپ نے کہا کہ ہماری کپیسٹری نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ ہاری یونین کاؤنسل میں جاتے ایک تو وہاں پہ ظاہر ہے جو علاقے بڑے بڑے ہیں باتی کم ہیں دوسرا ظاہر ہے وہ کافی خرچہ آتا تھا جو پے نہیں کر پا رہے تھے تو جو بلوچستان کا سروے ہے بلوچستان کو یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے تقسیم کر لیا اس کا پشتون ایریا بلوچیریا اور جو سٹی تھا میں بڑا تو ظاہر ہے وہ کوئٹا تھا تو وہاں پہ کوئٹا کی حد تک تو ہمارے لوگ کے اے بھی اور باقی پہ بہت سارے دوستوں سے ہم نے ٹیلی فونکل بات کی اور اسیس کیا جو پچھلا پچھے والے جو انتخابات ہیں ان کو لوگوں کو جو انتخاب میں حصہ لے رہے تھے ان کی جو کارکرگی رہی پچھلے الیکشن ہوں میں اس کو اسیس کیا تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھے جو ہے وہ ساری ریپورٹ جو ہے وہ اپنے تکتیم تھی جو ہماری مرسائیٹ پر مجھے ہوتا ہے جی ملک صاحب اور چھینہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن ایک ٹھیک ٹینک ہے جو گورننس پہ پولیٹیکل ریفارمز پہ ہیومن رائٹس پہ بروکرسی پہ سپورٹس آرٹ کلچر جو ہماری نیشنل لائف کے اوبجیکٹس ہیں تھیمز ان پہ کام کر رہی ہے ان کی بلیادی معلومات اور ریسرچ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز ضرور دیکھیں اگر آپ نے اپنے زیلہ پاکستان کی کسی بھی زیلہ یا کانسٹیٹونسی کے ایک سولیڈیٹڈ سروے کے بارے میں جاننا ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں جائے ایک سو چالیس ویڈیوز موجود ہیں ہر زیلے کی اس کیلہ اگر آپ نے ڈیٹیل میں میٹوڈالوجی اور جو ہماری سروے کے پلیٹیکل ٹرنڈز دیکھنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ ریپبلی پولیسی ٹاٹ کم پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ریپبلی پولیسی کی سٹریٹیجی میٹوڈالوجی اور پلیٹیکل ٹرنڈز کی اوریٹیشن کیا ہے آخر میں مرک صاحب اور چینل صاحب آپ کا بہت شکریہ موسیقی